بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاء ایمان میں سے ہے یعنی اہل ایمان جنت میں ہے اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی والے جہنمی ہیں بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیبدار بنائے گی اور حیاء جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی اسلام میں عورتوں کا مقام اسلام نے خواتین کو عزت اور حرمت کا مقام بکشا ہے اور اسے اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو احتام اتا فرمائے ہیں ان کی حکمتوں کا آہاتہ انسانی اقل کے ادراک سے بالا تر ہیں مسلمان عورت اسی عزت کے تحفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اسی لیے شریعت نے اس کی عمر کے کسی مرحلے میں فکر معاش کا بودھ اس کی گردن پر نہیں ڈالا ہے عام حالات میں شادی سے پہلے اس کے معاش کے ذمہ داری والد پر اور شادی کے بعد شوہر یا اولاد پر ڈالی گئی ہیں لہٰذا بعض حالات کو چھوڑ کر عام طور پر اسے معاش کے لیے سرکے چھاننے کی ضرورت نہیں ضرورت کے موقع پر عورت کو بھر سے باہر جانے کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے لیکن اس طرح کہ وہ پیدا کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر با قدر ضرورت باہر نکلے اور اپنے آپ کو حبسناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے بچائے ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ حقوق نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا سر پتر مریم کی تقدس کی ریدہ ہے آنکھوں میں تیرے فاطمہ زہرہ کی حیاء ہے جزاک اللہ خیر وقت و السلام جب رہی دایت چاہیا ہے ہاتھی عالم آیا ہے